اینڈیا کرائیم نیوز دیکھ رہے درسکوں کا ہم سواگت کرتے ہیں پتھان کورٹ پولیس دوارہ بیعہ پاریوں کو لوٹنے والے گروہ کے شیم امروں کو گرفتار کیا ہے ان میں سے ایک پولیس کا انسپیکٹر بھی ہے دو برخواست پولیس ملاجم بھی اس لوٹ گینگ کا حصہ ہیں اور تین انہی لٹوروں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے ویعہ پاریوں کو لوٹنے والے گروہ کے کل آٹھ میمبر فلمی سٹائل میں ویعہ پاریوں سے لوٹ کو انجام دیتے تھے لوٹ میں استعمال کی جانے والی نیوہ گاڑی کو بھی پولیس نے کبجے میں لیا ہے جانکاری دیتے ہوئے پولیس والوں نے بتایا پتھان کورٹ پولیس دوارہ ویعہ پاریوں کو لوٹنے والے گروہ کے شیم میمبروں کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں سے تین لوگ ٹائر بیچنے کا جہانسہ دے کر ویعہ پاریوں کو گاڑی میں بٹھا کر ٹائر دکھانے جاتے تھے جبکہ راستے میں ایک پولیس انسپیکٹر اور دو برخاص پولیس ملاجم دوسری گاڑی میں ریڈ کر فلمی انداز میں ویعہ پاری سمیت ان تینوں کو پکڑتے اور ویعہ پاری پر جھوٹا معاملہ درج کرنے کے بہانے ویعہ پاری کو لوٹتے پولیس اور لوٹیروں کا آٹھ لوگوں کا یا گینگ ویعہ پاری کو لوٹنے کی کئی وارداتوں کو انجام دے جکا ہے جب پولیس نے ان کو پکڑا تب بھی یہ لوٹ کی واردات کو انجام دینے والے تھے پولیس کے مطابق ان لوگوں سے لوٹ پارٹ میں مجتمع کی جانے والی انہوہ گاڑی کبجے میں لی گئی ہے پولیس اب ایجاز میں جھٹی ہے اور ان سے لوٹ پارٹ کی گھٹناوں کے کئی بڑے خلاصے ہونے کی امید ہے ششی تاراگڑ کی خاص رپورٹ دیکھتے رہے انڈیا کرائیم نیوز ملتے ہیں اگلی خبر کے ساتھ ازیج یہ بھی ہم انویسٹیگیشن کی فلمری سٹیج میں ہیں بٹ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ ایک گروہ ہے جس میں ایک ہمارا ساروینگ انسپیکٹر ہے پی اے پی کا اس کے ساتھ میں ایک وارٹر کیریر ہے اور ایک ہمارا ڈسنٹ ملاجم ہے اس کے ساتھ میں پانچ لوگ پرائیویٹ لوگ ہیں جو مل کے اور کچھ لوگوں کو الگ الگ مہانے سے ہیں جیسے پرانے ٹائر بیچنے کے ایمی ایس کے پرانے ٹائر بیچنے کے نام پہ اور یا پرانے لوہا سریع بیچنے کے نام پہ خاص طور پہ جو ابھی تک پلنمبری ہمیں پتہ لگا ہے کہ جینڈ کے بندوں کو ادھر لیا کے پتھان کورٹ میں اور مادوپور سائیڈ میں ان کو پہلے سائٹ دکھانے کے نام پہ اپنے گاڑے میں بٹھا لیتے تھے اور پھر یہ جو دوسری پارٹی ہے جس میں کچھ ڈیسمیسڈ اور سرونگ پولیس من ہیں وہ لوگ ان پہ ریڈ پارٹی کے روپ میں ان پہ ریڈ کرتے اور ان کو پھر کیچوڑی کے ٹائر بیچ رہے ہو یا اس طریقے کی چیزیں کی تمہارے پاس میں تمہیں کسی جھوٹے کیس ہم فسادیں گے اور اس طریقے سے کر کے ان کے پاس سے جو پیسے وہ چین لیتے تھے مار پیٹائی کر کے اور اس طریقے سے تو یہ ہمارے نوٹس میں پچھلے لگ بگ ایک ہفتے سے یہ بات ہے اور ہماری ٹیم انسپیکٹر دیویندر اور ہماری ٹیکنیکل سیل اور سی ای کی ٹیم ایسو چو سجانپور کی ایریا میں بھی ایک واردات ہوئی تھی تو وہ ساری ٹیموں کو ہم نے لگا رکھا تو کافی کلوزلی ہم ان کو فولو کر رہا تھے آج ہم نے ان میں سے چھ آدمی اور ایک انوہ گار ابھی ریسنٹلی راؤنڈ اپ کی ہے تو ابھی ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ڈیٹیل کے اندر اور ان کے خلاف جو ہے سخت کاروے کی جائے گی جو لوگ فرار ہو گئے ایک ای ٹوینٹی کار کے ساتھ میں دو لوگ تو ان کو بھی ہم جلد راؤنڈ اپ کر لیں اب تک کتنی وارداتوں کو انزام دیئے ہیں لیمری جو انویسٹیگیشن میں ہمارے سامنے جو واردات آئی ہیں وہ ابھی تک انوان لگ بک چار وارداتیں اٹیمٹ اور جو پوری وارداتیں کی ہے وہ قبول کریے بٹ ابھی ہم اور اس کو تفصیل سے کریں گے تو مجھے لگتا ہے اور بھی کئی وارداتیں سامنے آ سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ گاڑی کا شیشہ بھی ٹھوٹا ہوا ہے کیسے کس طرح سے کیا بولیس نے ہاں ہماری ٹیم ان کو میں نے بتایا آپ کو کہ کافی ٹائم سے ان کو چیز کر رہی تھی اور جیسے ان کو جیسے پتا لگا کہ اس ایریا کے اندر یہ مو کر رہے ہیں اور کسی نئے شکار کو فسانے کے چکر میں ہیں کل بھی انہوں نے جلندر کے اندر ایک پارٹی کے ساتھ میں اٹیمٹ کرنے کوشش کی جو ہمارے ٹچ میں تھا اور وہ پھر وہ اس وجہ سے وہ بچ گیا بٹ ہم ان کو کل کابو نہیں کر پائے تو اسی سلسلے میں آج بھی ہماری ٹیم ان کے پیچھے لگی بھی تھی جب انہوں نے گاڑی بھگانے کی اور سیشہ نہیں کھولنے کوشش کری تو پھر ہمارے انسپیکٹ صاحب کو ان کو چوٹ بھی آئی انہوں نے جو ہے اس کو فورس فولی گلاس توڑ کے فرم کو کابو کیا ہے یہ ہم سارے ڈیٹیلز جو ہیں ان کے نام سارے ڈیٹیلز اور وہ سارا جو ہے ہم تھوڑے دیر میں آپ کو ڈیٹیلز دیں اینڈیا کرائیم نیوز جرم کے خلاف جنگ آپ دیکھ رہے ہیں اینڈیا کرائیم نیوز